نمشکر دوستو کان کے اندر ہونے والی میٹھی میٹھی سی ایک خجلی اس کو خجانے میں آنے والا ایک مجا کیا ان سب کے بیچ میں کبھی آپ نے محسوس کیا کہ یہ سمسیا جتنی ساماننے سی لگتی ہے یہ جتنا ایک عام سی گھٹنا ہمیں لگتی ہے کیا یہ واسطہ میں اتنی ساماننے ہوتی ہے کیا کارن ہوتے ہیں کان میں خجلی ہونے کے کیا یہ کسی طریقے سے ہمارے لیے بہت زیادہ بڑی سمسیاں بھی کریٹ کر سکتی ہے آج بات کرتے ہیں کان کی خجلی سے جڑے ہوئے کچھ پہلو کے بارے میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے نبیدن رہے گا کہ آپ ویڈیو پر ایک لائک جرور کر دیجئے بات کرتے ہیں کان کی خجلی کے بارے میں دیکھیں کان کی خجلی ایک ایسی گھٹنا ہے جو لگ بگ ہر کسی کے ساتھ ہوتی ہی ہوتی ہے بچہ ہو بڑا ہو ورد ہو مہیلا ہو پوروش ہو ہر کسی کے کان میں خجلی ہوتی ہی ہے اور عام طور پر اس کے بارے میں کوئی سوستہ بھی نہیں ہے دن بھر میں ہمیں دو بار چار بار کان کے اندر خجلی ہوتی ہے تو ہم انگلی سے کان ہلا لیتے ہیں اس سے ہماری خجلی ختم کرتے ہیں یا ہم کان کے اندر کچھ تنکہ ڈال لیتے ہیں اور بھی کچھ ہاتھ میں نہیں آیا تو گاڑی کی بائیک کی چاہ بھی کان میں ڈال کر گھما لیتے ہیں ماتس کی سیکھ ہمیں مل گئی ملدہ ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ایک بار ایک چیز جو کان کے اندر انٹری کر سکتی ہو اس سے ہم کان کے اندر خارش کر لیتے ہیں اور کان کے خجلی ہماری جو ہے وہ شانت ہو جاتی ہے لیکن کیا ہوتا ہے یہ کان کی خجلی تکہ کان کی خجلی ایک اسکن کی ایریٹیشن ہے جو پورے شریر کی طرح کان کے اندر بھی ہو جاتی ہے اور اس کے بہت سارے کارن ہو سکتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کان میں ہونے والی خجلی کے کچھ پرمک کارنوں کے بارے میں تکہ کان کی خجلی کا جو سب سے پرمک کارن ہوتا ہے وہ رہتا ہے کان کے اندر خوشکی ہونا کان کے اندر نمی کا پوری طرح سے ابھاب ہونا جس کے کارن کان کے اندر پپڑیاں جمنے لگتی ہے اور وائیو وہاں پر بڑھ جاتی ہے اور اس کے کارن جو ہے خجلی پیدا ہونے لگتی ہے عام طور پر ایسی دشاں میں کان کے اندر کوئی بہت وشیس سمسیہ نہیں آتی ہے خجلی کی سمسیہ بہت زیادہ بڑھ جائے تو اس کو بار بار خجا کر کے ہم اپنے کان کو جکمی جرور کر لیتے ہیں اس کے بعد میں جو اور پرمک دوسرے کارن ہوتے ہیں کان کے اندر خجلی ہونے کے وہ کس طرح کا انفیکشن ہو سکتا ہے کان کے اندر پانی چلا جانا بہت تیج ہوا دھول جہاں پر چل رہی ہو وہاں پر تیج ہوا یا تیج دھول کان کے اندر چلے جانے کے قارن کان میں خجلی ہو جاتی ہے یا کان کے اندر کچھ کیڑا چلا جاتا ہے کچھ کوئی اسی طرح کا انسیکٹ مچھر وغیرہ گھوس جاتا ہے وہاں پر جا کر کاٹ لیتا ہے اس کے وجہ سے کان کے اندر خجلی ہونے لگتی ہے اور کچھ کیسز میں کان کے اندر اگر کوئی فنسی ہو جائے اس کے قارن میں کان میں خجلی کی سمسیہ پیدا ہو جاتی ہے کیا اس سے ہمیں سمسیہ ہو سکتی ہے کان میں خجلی کا روگ ہونے کے قارن دیکھیں کان میں خجلی کی جو سمسیہ ہوتی ہے یہ دیوے سماننے سے خجلی ہے جو کبھی کبھی ہوتی ہے اور تھوڑا سا خجانے پر ٹھیک ہو جاتی ہے وہ بہت زیادہ ہمیں پریشان نہیں کرتی ہے لیکن جب کان کے اندر بہت زیادہ سشکتہ بڑھ جاتی ہے بہت زیادہ خوشکی ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے ہم کان کو بار بار خجاتے رہتے ہیں اس کان کو خجانے کے دوران میں ہم کورٹن سویب کا یوز کرتے ہیں کچھ ائر برز مارکٹ میں بنے بنائے آتے ہیں ان کا ہم پریوک کرتے ہیں تو وہ پھر بھی ایک حد تک ان کو تھوڑا سرکشت کہا جا سکتا ہے کہ وہ تھوڑا سا صاف چیز ہوتی ہے کان خجانے کے لیے اس کے علاوہ ہمیں سمسے تب آتی ہے کہ جب ہمیں ارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے اور ہم کان خجانے کے لیے اور بھی کچھ نہیں ملا تو اپنا پین یہ ہم کان میں اندر ڈال کر گھما دیتے ہیں کوماچس کی چیخ ہم نے کان کے اندر ڈال کر گھما دی اپنی گاڑی کی چاہ بھی لی اس کو کان کے اندر ڈال کر گھما دیا تو اس لرحے میں دو سمسے ہو سکتی ہیں ایک نئے چیزیں ہوتی ہیں کان کے اندر کی کان فندر Spring ہوتی ہیں ajo goo تو ان کے دورا لگنے والی چوٹ کے قارentes کان کے اندر کی skin ڈیمیج ہو سکتی ہے اس کے علاوہ یہ چیزیں بہت جیدہ گندی بھی ہوتی ہیں جن کے قارن کان کے اندر کوئی انفیکشن ہو سکتا ہے اور اگر کان کے اندر فنسی ہو رہی ہے اس کو ہم گندی چابی سے گھجا لیتے ہیں ماتس کی تلی سے کھجا لیتے ہیں تو وہ ہمارا انفیکشن بہت جیدہ بڑھ سکتا ہے اور کان کے اندر بہت جیدہ مواد بھی اس کے قارن پیدا ہو سکتی ہے تیسری سمسیہ جو آتی ہے کان کے اندر کھجلی ہونے کے قارن جو اکثر بہت دیر میں اپنا پرباہ دکھاتی ہے وہ یہ رہتا ہے کہ کان کے اندر اسکن ہوتی ہیں کان کے اندر جو وائیو کا ایک نیچرل پریشر ہوتا ہے وہ ہمیں اپنی بوڈی کا بیلنس بنانے میں مدد کرتا ہے تو کئی بار کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کان کو بار بار گلت طریقے سے کھجاتے رہتے ہیں جو بھی چیز ہمیں ملتی ہے کان کے اندر ڈال لیتے ہیں تو اس کے قارن ہمارے کان کے اندر کا وائیو کا پریشر خراب ہو جاتا ہے چلنے لگتے ہیں تو ہم لڑکھڑا جاتے ہیں گر بھی جاتے ہیں تو یہ ایک سمسیا ہوتی ہے جو کان کو بار بار کھجانے سے کان کی کھجلی کے طرف صحیح طریقے سے دھیان نہ دینے کے قارن اکثر ہمیں ہو جایا کرتی ہے تو یہ تو رہی کچھ باتیں جو کان کے اندر کھجلی ہونے پر گلت طریقے سے کھجانے سے ہمیں کچھ سمسیا پیدا ہو سکتی ہیں اب بات کرتے ہیں کہ کیا سمادھان ہو اس کان کی کھجلی کا کس طرح سے اس کو شانت کیا جائے اور کیا وہ صحیح طریقہ ہے جس کو اپنا کر ہماری سمسیا کا بھی انت ہو جاتا ہے اور ہمیں دوسری کوئی گمبر سمسیا بھی پیدا نہیں ہوتی ہے دیکھیں سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ لگانا جروری ہوتا ہے کہ کان میں جو کھجلی بن رہی ہے اس کا واسطہ میں مول کارن کیا ہے کیا وہ کان کے اندر بننے والے میل کے کارن سمانے سے کھجلی ہے یا کان کے اندر ششکتہ آنے کے کارن اس کے علاوہ کان کے اندر فنسی ہے کسی نے کاٹ لیا ہے کان کے اندر کچھ چھل گیا ہے کسی طرح کا انفیکشن ہو رہا ہے کس کارن کی وہ کھجلی ہے یا سیومنگ کے دوران کان میں پانی چلے جانے کے کارن اس سے بھی کھجلی ہو جاتی ہے تو واسطہ میں جو کارن ہے پہلے اس کا پتہ لگانا بہت جروری ہوتا ہے اس کے بعد میں اگر کان کے اندر میل بن رہا ہے اس کے کارن کھجلی ہو رہی ہے تو اس کا سماندھان کیا ہوگا کہ کان میں سے آپ میل نکلوائیں اپنا اور اگر کان کے اندر خوشکی ہے تو آپ کان کے اندر کچھ آئلنگ بغیرہ ڈالیے جس سے کان کے اندر خوشکی ختم ہو جاتی ہے اب یہ دونوں چیزیں جتنی سننے میں سامانے لگتی ہیں سب سے زیادہ دھیان دینے والی چیزیں ہی یہ دونوں ہوتی ہیں کان کے اندر سے میل نکالنا عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں کان کے اندر سے میل نکالنے کے لیے کہ اپنے آپ سے ہی کچھ ہم تنکا لے لیتے ہیں کوئی سیکھ لے لیتے ہیں کوئی اسی طرح کے کوئی پن چمٹی لے لیتے ہیں اس کو کان کے اندر ڈال کر اس سے میل کو بار بار باہر کھیچنے کے ہم کوشش کرتے ہیں واسطہ میں ہمیں دکھائے تو کچھ دیتنا نہیں ویزیبل ہمیں کچھ ہوتا نہیں ہے اور بس ہم اندازے سے ہی کان کے اندر اس پن کو چلاتے رہتے ہیں اور بس یہ امید کرتے رہتے ہیں یہ امیل پن کے اندر فز گیا اور ہم اس کو باہر کھیچ لیتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ پن جو بھی ہوتا ہے چمٹی ہوتی ہے کوئی تنکا ہوتا ہے وہ کان کے اندر اس کن کو بار بار ڈگڑتا ہوا باہر نکلتا ہے جس کے کارن وہاں پر بہت زیادہ ایریٹیشن پیدا ہو جاتی ہے جس کے کارن کان کے اندر سوجن بھی آ سکتی ہے اور مواد پڑھ کر بہت زیادہ سویلنگ بھی کان کے اندر آ سکتی ہے اس پرکرے کو ہم بار بار دھوراتے رہتے ہیں لگاتار کئی مہینے تک ہر دو چار دن بعد ہم یہ کرتے رہتے ہیں تو ہم کان میں اپنا کم آواز آنے کے سمجھے بھی ہمیں ہو سکتی ہے اور ایک کارن ناد روگ بولتے ہیں ٹینائٹیز کا روگ ہوتا ہے کہ ہمیشہ کان میں کچھ آوازیں آتی رہنا ایسی سمجھے بھی اکثر پیدا ہو جائے کرتی ہے تو کان سے مہل نکلوانے کا جو سب سے اچھا طریقہ ہے وہ رہتا ہے کسی ایکسپرٹ کے پاس آپ جائے مدد کے لیے چاہے وہ آپ کے ڈاکٹر ہوں چاہے وہ کوئی کان کے ایکسپرٹ ہوں جو کان سے مہل نکالنا جانتے ہوں ان سے آپ مہل نکلوائے کبھی بھی اپنے آپ سے آپ کان کا مہل نہ نکالیں دھیان رکھنا کان سے مہل نکالنے کے لیے بھی کچھ ویسسٹ اوجار ہوتے ہیں جن سے بینہ کسی پریشانی کے سارا مہل بہت اچھے طریقے سے نکل جاتا ہے دوسری چیز جاتی ہے کان میں خوشکی کے بارے میں اگر کان کے اندر خوشکی بن رہی ہے کان کے اندر پپڑیاں جم رہی ہے جن سے خوجلی پیدا ہو رہی ہے تو اس کے لیے جرور رہتا ہے کہ کان کے اندر کچھ ایسی چیز ڈالی جائے جس سے کان کے اندر خوشکی ختم ہو اب وہ سب سے اچھی چیز ایسی کیا ہوتی ہے کچھ نورمل سلین کی ڈروپس آتی ہیں وہ کان کے اندر ڈالی جا سکتی ہیں اس کے لیے اگر آئرویدک اوشدیوں کی بات کریں تو پہلے بھی ہم نے اپنی ویڈیوز میں آپ کو بتایا ہے کان کے اندر ڈالنے کے لیے ایک آئرویدک اوشدی ہے تیل آتا ہے جس کو ہم بلو تیل کے نام سے جانتے ہیں تو یہ بلو تیل یا بلوادی تیل آپ لے سکتے ہیں بجار سے آپ کو مل جائے گا چھوٹی سی پیکنگ آتی ہے اس کی تیس ایمیل کی پچاس ایمیل کی وہ آپ لے لیجئے ایک ایک بند کان کے اندر آپ ڈال سکتے ہیں اگر بار بار آپ کو خشکی بن رہی ہے تو آپ سبتہ میں دو بار یا تین بار ایک ایک بند دونوں کان میں ڈال سکتے ہیں خشکی آپ کی پوری طرح سے دبی رہے گی آپ کو درد نہیں ہوگا کان کے اندر آپ کو خجلی نہیں ہوگی کان کے اندر اس کے علاوہ اگر مل کی کانٹ کان کے اندر پڑی پڑی سوک گئی ہے تو اس کو گلانے کے لیے اور فلانے کے لیے بھی یہ ہے تیل بہت اچھا ماننا جاتا ہے کان کے روگوں کے لیے بہت اچھی ہے کائربیدک عوشدی ہوتی ہے بات آتی ہے کان کے اندر انفیکشن کان کے اندر فنسی ہے کان کے اندر کسی کیڑے کے کاٹنے سے ہونے والی خجلی کے بارے میں تو یہ تینوں ایک ویسے اوستھائے ہوتی ہیں یہ تینوں ایک روگ ہیں فنسی ہو رہی ہے وہ بھی ایک روگ ہے یہ کسی کیڑے مکوڑے نے کان کے اندر کٹ لیا ہے تو وہ بھی ایک روگ ہے ان کے لیے پروپر میڈکیشن کی ضرورت ہوتی ہے آپ میڈیسن ویگرہ اس کے لیے سٹارٹ کر سکتے ہیں جو بھی ڈوکٹر آپ کے آپ کو ریکمنٹ کرتے ہیں اور ان سب کے بعد میں جو آپ ایک نیامی طور پر کر سکتے ہیں کہ آپ کا ایک سوال من میں آتا ہے کہ اگر ہمیں کان میں خجلی ہو تو پھر ہم کیا کریں کان کو خجانے کا سب سے صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے بیسیکلی اس ویڈیو کا سب سے اچھا پارٹ ہی مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ کان کو خجانے کا صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے دیکھیں کان میں دو جگہ خجلی ہوتی ہے ایک ایکسٹرنل یئر میں ایک بہت اندر آپ کی کان کی نلیقہ میں بہت اندر جا کر کے جدی باہر کی خجلی ہے تو اس کو سامنے طور پر خجا کر ختم کیا جا سکتا ہے یدی کان کے بہت اندر کسی طرح کی خجلی ہے کان کے پردے کا اسپاس والی خجلی ہے تو اس کو آپ کسی چیز سے خجا نہیں سکتے اس کے لئے تو آپ کو ٹریٹمنٹ کی ضرورتی پڑھتی ہے یدی باہر کی خجلی ہوتی ہے تو اس کے لئے بھی آپ کیا کرتے ہیں جو بھی آپ ائر برڈ کا یوز کرتے ہیں ماتس کی سیکھ وغیرہ کا یوز کرتے ہیں سب سے خراب چیز ہے کبھی بھی کان کو خجانے کے لئے ان چیزوں کا پریوک آپ نہ کریں کیسے کریں کان میں خجلی یدی آپ کو کچھ کرنا ہی ہے تو آپ اپنی انگلی کے دوارہ کان کو اس طریقے سے خجا سکتے ہیں انگلی کا پریشر دے کر کے آپ خجا سکتے ہیں کان کو اس طریقے سے انگلی کو کان کے چھیت پر دبا کر انگلی ہلانے سے توڑا کان کے اندر ویکیوم بنتا ہے اس سے جو ہے اندر تک ویفز جاتی ہیں کان کو ہلانے کی اس سے جو ہے آپ کی خارش شانت ہو جاتی ہے اس کے علاوہ یدی آپ کو کان کھو جانا ہی ہے تو آپ کان کے اس طرف انگلی لگا کر کان کے باہر جو یہ ٹیگ ہوتا ہے آپ اس کو دبا کر بھی خجلی کر سکتے ہیں اور اس خجلی کو کرنے کے ٹائم پر آپ گلے میں ہلکی سی کھر کھرانی کی آواز بھی کر سکتے ہیں اس سے بھی کان کے خجلی جو ہے اندر کی خجلی جو ہوتی ہے ڈیپ ایر کی وہ کافی حد تک شانت ہو جاتی ہے اس کے علاوہ یدی آپ کان کے اندر اوائلنگ ڈالتے ہیں بلو تیل وغیرہ آپ ڈالتے ہیں تو اس سے بھی کان کے ڈیپ میں جو گہرائی میں خجلی ہو رہی ہے اس میں آپ کو بہت زیادہ راحت ملتی ہے بہت زیادہ شانتی ملتی ہے تو دوستو یہ تھی کچھ باتیں جو کان کے اندر ہونے والی خجلی کے بارے میں ہم نے آپ کو بتائی ویڈیو میں دیکھی جانکاری کے بارے میں آپ کی کچھ قیریز ہوں کچھ اور آپ ہم سے جاننا چاہتے ہو تو آپ ہمیں نیچے کمنٹ بوکس میں لکھ کر ہم سے معلوم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو لگتا ہے کہ ویڈیو میں دیکھی جانکاری اپیوگی ہے کسی اور کے بھی کام آ سکتی ہے تو اس ویڈیو کو آپ اپنے فیس بک اور واتس ایپ پر شیئر کر سکتے ہیں کچھ اور آپ کو ہم سے جاننا ہو تو آپ ہمیں کمنٹ لکھ کر بات کر سکتے ہیں اور سب سے لاسٹ میں آپ سے نیویزن رہے گا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اور ساتھ میں لگا گھنٹی کا بٹن آپ جرور دبا لیجی جس سے کہ ہمارے آنے والی ویڈیوز کے جو نوٹیفیکیشن ہیں وہ آپ کے پاس تک لگاتار پہنچتے رہ سکے جدی آپ اس ویڈیو کو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمارا فیس بک پیج آئیر ویڈ اپ ڈیٹس کو جرور لائک کر لیجی جس سے کہ ہمارے سب ہی اپ ڈیٹس آپ کے پروفائل تک پہنچتے رہ سکے تو فیلحال کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی نمشکر دوستو دھنیواد